امرت سوال یہیں اڑتا ہے ہمیشہ دربھاگ جنگ بات یہ ہے نراشہ جنگ بات یہ ہے کہ جان جانے کے بعد ہی شاسن پر شاسن سرکار کی نیند کھلتی ہے اب دیکھیں نا جب تین چھاتروں کی جان چلی گئی تین معصوم بچوں جن کا کوئی دوش نہیں تھا کیا قصور تھا ان کا ان کی جان چلے گی اب جا کر کاروائی ہو رہی ہے پہلے اگر کاروائی ہو جاتی تو شاید ان کی جانیں بچ جاتی ہیں بلکل سمیت اب صحیح کہہ رہے ہیں یہ کاروائی پہلے ہو جاتی تو شاید یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے چھاتر بھی جو ہے لگاتار یہی مانگ کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب برساز شروع ہوا وارٹر لاؤگنگ شروع ہو گئی تھی تب ہی بھی جو ہے اس بات کی کمپلین ان کی طرف سے کی گئی تھی لیکن کوئی جو ہے اس بارے میں سنگیان نہیں لیا گیا اور لگاتار اس طرح کی گتیویدی دیکھنے کے بعد جو ہے ایک پریشانی بھی آئی تھی لیکن اب جب یہ گھٹنا گھٹی ہے تب پرشاسن جو ہے وہ جاگہ ہے اور آپ دیکھئے کہ یہاں پہ جو ہے گھیرابندی ہوئی پڑی ہے خاص طور پر راو آئی ایس کوچنگ سینٹر کے سامنے جہاں پہ اتکرمڑ جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے ہٹانی کی پرکریہ بھی ابھی بھی چل رہی ہے ابھی اور جو ہے پولیس بل جو ہے کہا جائے بلائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے تھوڑے بڑے اسطر پہ اور کاروائی چلنے کی جو ہے بات کہی جا رہی ہے گھیرابندی ابھی لگاتار ہو رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولیس کرمی ہے بیریکیٹ کو جو ہے وہ تار سے اور جو ہے رسی سے بانتے جا رہے ہیں تاکہ اس درمیان کوئی بھی جو ہے کوئی چہل پہل نہ ہو سکے کیونکہ پیچھے کی طرف ہی جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہے جو پردرشن کر رہے ہیں ہیں آپ کو بتا دے کہ کل جو ہے صوبے سے تو لگاتار پرسو رات سے بیٹھے ہوئے انفیکٹ اور جو ہے ان کا پردرشن چل رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو کاروائی چل رہی ہے اس سے وہ سنتوشت نہیں ہے وہ صرف اور صرف ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے کھانا پورتی ہے جب تک کی پوری عملی طور پر اس کو ایک اجامہ نہیں پہنے آجاتا ہے تب تک ان کا آندولن جو ہے وہ چلتا رہے گا سمیت نشو طاپ امرت اور جل بھراو کی جو سمسیاں ہے رازہیں ڈلی میں کافی پرانی ہے تھوڑی سی بارش میں جل بھرا ہو جاتا ہے بیسمن میں پانی بھر جاتا ہے جیسے کہ گھٹنا سامنے آئی ہے اور جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیول کھانا پورتی نہیں ہونی چاہیے یہ کیول راؤ کوچنگ سینٹر اسی میں نہیں ہونی چاہیے پورے ڈلی میں جہاں بھی ایسے کوچنگ سنسطان ہے جن میں سورکشہ ویوستاؤں کے جو ماپک ہیں وہ صحیح نہیں ہیں ماپ بلکل سمیت بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ کاروائی ہے وہ صرف اور صرف دکھانا چاہوں گا میں ایک بار تھوڑا ہمارے درشک ویستار نیوچ کے سمجھ جائیں گے یہ جتنا پیلے رنگ کا بیریکیٹنگ دکھائی دے رہا ہے یہی وہ حد ہے وہی وہ دائرہ ہے جہاں پہ اتکرمن ہٹانے کا کام چل رہا ہے ایسا نہیں کہ پورے علاقے میں اتکرمن ہٹانے کا کام چل رہا ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ صرف اتکرمن ہٹایا جا رہا ہے راو آئی ایس کوچنگ سینٹر کے علامہ اور سارے جو ہے کوچنگ سینٹر یہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ جو ہے ویدیارتی پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتا دی کہ بیسمنٹ میں بھی جو ہے کلاسز چلتی ہیں بہت سارے شاتروں نے ہمیں یہ بتایا کہ maximum جتنے بھی لائیبریریز ہیں یہاں اولڈ راجیند اگر ہو چاہے آپ کو بتا دی کرول باغ ہو جہاں ویدیارتی رہتے ہیں maximum جو لائیبریری ہے وہ بیسمنٹ میں ہیں اب جب راو آئی ایس کی بات کر لیتے ہیں راو آئی ایس میں جو بیسمنٹ ہے اب جا کے بات سامنے آ رہے کہ وہ تو اسٹوریز کے لیے اس کو جو ہے نو سی ملی ہوئی تھی لیکن وہاں پہ جو ہے جو ہے کوچنگ کا مالک جو ہے وہ لائیبریری چلا رہا تھا اب اس ماملے میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ اس کے پاس جو ہے فائر کی بھی اینو سی نہیں تھی لیکن پچھلے سال جب دباؤ بنایا گیا تھا تب راو آئی ایس کوچنگ سینٹر کے مالک نے جولائی مہینے میں پچھلے سال اس کی اینو سی جو ہے فائر کی لی تھی اس کے علامہ اس پہ ایک نوٹس بھی دیا گیا تھا کہ نیچے سے لے کے اوپر تک جہاں بھی جو ایک جہاں پہ چھاتروں کو پڑھرانے کے لیے جو ایک ایک اچھا ایٹموسفیر ایک انوارمنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں تھا اس کے لیے بھی نوٹس دیا گیا تھا لیکن اس کوچنگ کے مالک نے اس بات کی انسنی کی تو اس طرح کے جو یہ صرف آپ دیکھیں گے کہ آج یہ راو آئی ایس کوچنگ سینٹر میں ہوا ہے تو اس کا نام آ رہا ہے اسی طرح سے اگر باقی کوچنگ سنسطانوں کو دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی اسی طرح کی گڑ بڑیاں ہے اسی طرح کے جو ہے کہا جائے کہ کمیاں ہیں اور اب کہا جائے کہ دیر ہو چکی ہے اب جاگی ہے پرشاسن اب جاگا ہے پرشاسن سرکار جاگی ہے بلکل دربھاگ یہی ہے دربھاگ یہی ہے کہ جان چلی جانے کے بعد بڑا حادثہ ہو جانے کے بعد ہی پرشاسن جاگتا ہے اس سرکار کے نیند کھلتی ہے بہت دنواد آپ کا آمریت